اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ تالہ سب ٹھیک ہوں گے میں آج آپ کو پشاور کی اوثنٹک جو نرمکین گوشت ہوتا ہے نا میں اس کی ریسپ یہ آپ کو دے رہی ہوں جو کہ بہت سوڑ بہت جوسی اور سیم بیسے ہی بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے رہ لیا تھا تقریباً یہ دھائی کلو میرے پاس گوشت تھا اور یہ جو بونس تھی نا بونس تقریباً آدھا کلو کے تھی کہ یہ کافی بڑی بڑی بونس تھی یعنی کہ آپ کہہ لو کہ ت تین کلو گوشت بن چکا تھا اس حساب میں کر کے کہ جو بونس کے پر بھی گوشت لگاوا تھا اور ساتھ جو سیپریٹ تھا وہ دوسرا چربی والا اور اس طریقے سے گوشت تھا تو ٹوٹل یہ تین کلو گوشت ہو گیا تھا تین کلو میں میں ڈا رہی ہوں تھا یعنی کہ گڑی ڈا رہی ہوں لیسن کی ایک چھوٹا سا پیاس ہے آدھی گڑی لیسن ہے اور ایک ٹیبل سپون صرف ادھ رک جائے گی اب تین کلو گوشت میں یہ تین چیزیں جو ہے نا بہت تھوڑی کونٹ میں ہے لیکن اس نے ایسا گیم چینج کرنا ہے نا کہ آپ کو اس کا مزا سیم وہی آئے گا جا پیشاور جا کے نمک منڈی سے نمکین گوشت کھاتے ہو اس کے بعد پانی آپ دیکھ لو میں نے ایک لیٹر پانی ڈالے پہلے ہاف لیٹر والی بوٹل ڈالی ہے پھر اس کے بعد یہ ایک لیٹر والی تھی میں نے اس کو ہاف ڈالا تو ٹوٹل یہ جو ہے وہ ایک لیٹر پانی اس میں میں نے ڈال دیا تھا اب صرف میں اس میں ڈال رہی ہوں جو گول بوٹی والا ہے جو چربی والا گوشت ہے صرف میں میں نے وہ ڈال دیا ابھی میں نے وہ دوسرا نہیں ڈالا جس میں بونز وغیرہ ہے تو اس کے بعد اسی میں ہی میں ڈال لوں گی ادرک لحسن اور پیاس جو ہے وہ کٹ کر کے اور یہ چیزیں جو ہے نا تینوں ان تینوں چیزوں کو میں اس پریشر کوکر میں ڈال لوں گی جو لحسن ہے نا لحسن کو آپ نے کرش نہیں کرنا لحسن کو ایزی ٹیز کر دینا وہ بلکل بیچ میں کھل جائے گا اس کے بعد دو سرونگ سپون یعنی دو ڈونگے کے جب میں دہی کے ڈال دیئے ایک ٹیبل سپون میں نے لی دیا ہے لال میرچ بس لال میرچ اس سے زیادہ آپ نے نہیں ٹال لی اس کے بعد اس کو مکس کر لوں گی اور پریشر کوکر میں چلا دوں گی اور تب تک اس سے گلاؤں گی جب تک یہ بلکل گل جائے گا بلکل سوفٹ ہو جائے گا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ بلکل گلہ وہ ہو اور سوفٹ ہو وہ دوسرا بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میں سائٹ پہ رکھ رہا ہوں اس کو بھی میں اس میں نئی use کروں گی اور یہ میں نے چڑھا دیا ہے چولے کے اوپر تاکہ یہ اچھا سا گل جائے گا اور یہ دیکھیں جیس آدھر سے پونہ گھنٹہ لگا تھا اس کو اچھا سا گلنے میں اور جیسے یہ اچھا سا گل گیا اس کو پھر میں کیا کروں گی اب میں اس کو نہ نکال لوں گی نکال کے یہ سائٹ میں نے لوہے کی کڑاہی رکھی ویا لوہے کی کڑاہی کے اندر اب میں اس سارے گوشت کو ڈال دوں گی جو کہ گل چکا ہے پورا اور اس طریقے سے ڈال لینے کے بعد ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے اب اس میں اور آپ نے پانی نہیں ڈالنا اور نمک مرچ کچھ بھی نہیں ڈالنی یہ گوشت سیپریٹ ہو گیا اب یہ دیکھو یہ اس کی سارس جو ہے جو اس کا سوپ ہے جس کا پانی ہے وہ بچا ہے اور اسی کے اندر اب میں ڈال دوں گی یہ جو بونز والا جو ہڈی والا گوشت تھا نا وہ میں اس میں ڈال دوں گی کیونکہ جو ایک شیری اور ایک جو آپ کہتے ہو نا ہاتھوں پر سٹیکی اور بہت مزی کا جو بنتا ہے وہ اسی چیز سے بنتا ہے اور اب میں پریشر ککر کو چلا دوں گی اور تب تک پکاؤں گی جب تک یہ بھی اچھا سا گل جے گا وہ جب اچھا سا گل گیا سیکنڈ بیچ بھی اس کے بعد لوہی کی کڑائی کے اندر ہی میں نے یہ جو گوشت تھا اس کے اندر یہ گلاوہ گوشت جو سیکنڈ ڈالا تھا میں نے وہ اس کے اندر ڈال دیا اور اس طریقے سے ڈالینے کے بعد اب فلیم کو میں کر لوں گی ہائی فلیم ہائی کر کے اور میں اسے اچھا سا بھون لوں گی اس میں ابھی نہ تقریباً ایک کپ اس میں سوپ ہے وہ میں نے اسی لیے بچایا ہے کہ جب ان سب کی ملکیں بھنائی ہوگی نا تو یہ جو ایک اس میں ایک کپ کہتے ہیں نا سٹیکی سا ذرا چپ چپے سے ہاتھ ہو جاتے ہیں اور بہت ہی مزے کا لائک وہ گھلنے والا اور سارا ٹیسٹ اس کے اندر آجے گا تو سیم ایسے ہی آپ کو فالو کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں سارے سٹیپس اس طریقے سے میں نے ہائی فلیم پہ کر کے اور اس سے میں بھون لوں گی اچھا سا تقریباً پانچ سے دس منٹ کے اندر ہی ہو جاتا ہے اور تقریباً پانچ منٹ کے بعد آپ نے ہری مرچوں کو ایک صرف ہری مرچ لینی ہے اور ایک ہری مرچ لینے کے بعد آپ نے اس کو لمبائی میں کٹ کر لینے اور لمبائی میں کٹ کر لینے کے بعد اس کے اندر ڈال دینے ایک سے زیادہ ہری مرچ آپ نے نہیں ڈالی کور کر دیں دو سے چار منٹ کے لیے تاکہ ہری مرچوں کے ایک ہلکی سی خوشبو اس کے اندر آجے گی اور ساتھ ہی پھر آپ نے پانچ منٹ بعد جیسے ہی تین چار منٹ یا پانچ منٹ بعد آپ اس کا cover remove کرو گے اور اس کو آپ نے اچھے سے پھر بنائی کر لی نہیں یہاں پہ میں آپ کو چیک کر آ دیتی ہوں کہ گوشت کتنا اچھا گلاو ہے کتنا مزے کا گلاو ہے یہ دیکھو اس طریقے سے بہت اچھا سا گل چکا تھا اور ابھی میں ساتھ ساتھ اس کی بنائی کر رہی تھی اور جیسے ہی ابھی میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہے دیکھیں گوشت یہاں پہ جب فل گلاو ہوگا نا پریشر کرکر میں تب ہی آپ نے در کڑائی کے اندر ڈالنا ہے اگر آپ ہافٹن کر کے ڈالو گے تو آپ کو ٹیسٹ نہیں ملے گا اور ابھی یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ کتنا کوئی مزے کا اور سیریسلی یہ لوک وائز جتنا لگ رہے نا نمک منڈی کا پشاور کا اگر آپ نے کھایا ہوگا نمکین گوشت تو یہ ٹیسٹ وائز انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو سیم وہی ٹیسٹ ملے گا چیزیں وہ میں نے ڈالی ہیں جو ان کے سیکرٹس ہوتے ہیں اس کے بعد جیسے یہ بالکل ہو گیا اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون کوٹی ہوئی کالی میٹس پی سیوی کالی میٹس نے ڈالی کوٹی ہوئی کالی میٹس ڈالی ہاف ٹیبل سپون اس کو کور کر دیں ساتھ ہی فلیم آپ نے کر دیں آف کہ تاکہ جو کالی میٹس کی خوشگویا نا وہ اس کے اندر آجے گی اس کے بعد میں نے اسے فائنل ٹیچ اس طریقے سے دے دیا اور میں نے ایزیٹیز کڑاہی کو ہی رکھ دیا تھا کھانے کے ٹیبل پر آپ بھی اسی طریقے سے کریں کہ لوئے کی کڑاہی کو ہی ایزیٹیز رکھ دیں کہ باؤلز یا سیپریٹ نہ رکھیں وہ اتنا مزہ نہیں دے گا اس کے بعد اگر آپ کا دل کرتے تو آپ اس کے اوپر لیمن سکویز کر کے ڈال سکتے ہو میں نے لیمن سکویز کیا تھا کیونکہ لیمن اس کا فلیور جو آنا وہ اور زیادہ مزے کے کر دیتا ہے تو آپ نے یہ لازمی ٹرائی کرنا ہے بکرا عید کی کہلو کہ یہ جان ہوتی ہے نمکین گوشت تو لازمی بنایا کریں ہمارے گھر میں لازمی بنتا ہے عید کے فرس ٹی تو یہ نمکین گوشت تو لازمی ٹرائی کرنا ہے مجھے لازمی اپنا فیڈبیک دینا ہے اور آپ کو انشاءاللہ بہت ہی پسند آئے گا میرے چینل پر نہیں آتے تو اس کو سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو اچھی لگی ہو اور میری ایفٹس اچھی لگی ہو اس کو لازمی لائک کیا کریں شیئر کیا کریں فرینڈز و فیملی کے ساتھ تاکہ وہ بہت ہی مزے گی اس طریقے سے آسان بننے والی ریسپی اور وہ سیکرٹس جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا انشاءاللہ میں آپ کو اے ٹو زی ہر سیکرٹ بتاؤں گی ملتا ہوں میں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بابائے